فرنز ویلکم ٹوٹلہ ڈیفنس فرنز آج ہم ڈسکس کریں گے ایران کے قرار مین بیٹل ٹینک کے بارے میں اور جنگ کے دوران ان ٹینکس کی افاجت کے بارے میں پہلی بار ایران کی طرف سے ان قرار مین بیٹل ٹینکس کی ڈیولپمنٹ کی انانسمنٹ سال دوہزار سولہ میں کی گئی تھی ان ٹینکس کے ڈیولپمنٹ سے پہلے ایرانین آرمی اپنی فرنٹ لائن مین بیٹل ٹینکس کی کٹیگری میں ایران میں ہی بنائے گئے ظلفکار مین بیٹل ٹینکس کو 1996 سے یوز کرتی آ رہی تھی اور یہاں پر ایران کی طرف سے ان قرار مین بیٹل ٹینکس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے ریشہ سے تی نائنٹی ایم ایس ٹینکس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کرنے کی کئی کوششیں بھی کی گئی اس وقت ریشہ نے ایران کو ویسٹرن سنکشنز کا حوالہ دیتے ہوئے انٹی نائنٹی ایم ایس ٹینکس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ایرانین آرمی کے اس وقت کے برگیڈیر جنرل احمد رضا کی طرف سے یہ انانونس کیا گیا کہ انٹی نائنٹی ایم ایس ٹینکس کی کپیبلیٹیز کے طرز پر ایران میں بھی نئے ٹینکس کو منیفیکچر کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ایرانین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے انکارار من بیٹل ٹینکس کی ڈیولپمنٹ اور منیفیکچرنگ کا کام ایران کی بن حاشم انڈسٹریل کمپلیکس کو سنپا گیا فائنلی ان من بیٹل ٹینکس کو ایرانین آن فورسز کی طرف سے پہلی بار مارچ دو ہزار سترہ میں انویل کیا گیا اور پھر جولائے ٹو تھوزن سیونٹین میں ہی انکارار من بیٹل ٹینکس کے تمام سکسیسول ٹرائلز کے بعد ان ٹینکس کی ماس پروڈیکشن کو بھی سٹارٹ کیا گیا ایز آف ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو ایرانین آرمی انکارار من بیٹل ٹینکس کے آٹھ سو یونٹس کو اپنی فلیٹ میں آرڈی شامل کر چکی ہے فرنس اب یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ان ٹینکس کی کچھ اہم کیپیبیلٹیز اور اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں یہاں پر ان ٹینکس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایز یوزیل ٹین کرو میمبرز کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کمانڈر، ڈرائیور اور گنر کو رکھا گیا ہے اور یہاں پر بن حاشم انڈسٹریل گروپ کی طرف سے ان ٹینکس کا ٹوٹل ویٹ فیفٹی ون ٹنز کا اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور یہاں پر ایران کی طرف سے ایک انسپیسیفائیڈ کنٹری سے ون تھاؤزن تری ہنڈرڈ ہورس پاور کا ڈیزل انجن بھی ان قرار مین بیٹل ٹینکس میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ان قرار مین بیٹل ٹینکس کا ان تھرٹین ہنڈرڈ ہورس پاور انجن کے ساتھ پاور ٹو ویٹ ریشو ٹوئنٹی ون پوائنٹ ٹو ہورس پاور پر ٹن کا نکل کے سامنے آتا ہے جو کہ یہاں پر امریکن ابراہم، برٹش چیلنجر اور کورین کے ون ٹینکس کے مقابلے میں کافی بہتر سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اب یہ قرار مین بیٹل ٹینکس اپنے بہتر پاور ٹو ویٹ ریشو کی وجہ سے ویسٹرن ٹینکس کو منیوری بلیٹی اور سپیڈ میں بھی بیٹ کر سکے گی اور مزید یہاں پر ان ٹینکس کو انٹی ٹینک گائیڈڈ میزلز کے خلاف پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے ایران کی طرف سے کمپوزٹ آرمر کے ساتھ ساتھ ایکسپلوزیو رییکٹیو آرمر کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے کئی سورسز کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ریشیا کے ریلیکٹ ای آرے پلیٹس کی کوپی کے طرز پر ایران میں بنائے گئے ایکسپلوزیو رییکٹیو آرمر کو ان ٹینکس پر انٹیگریٹ کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر ان قرار مین بیٹل ٹینکس کی آپریشنل رینج 550 کلومیٹرز کی رکھی گئی ہے جو کہ اگن یہاں پر دنیا کے تمام ٹینکس میں یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریشنل رینج سمجھی جاتی ہے اور یہاں پر یہ مین بیٹل ٹینکس اپنے 1300 ہورس پاور انجنز کے ساتھ 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی اچیو کرنے کی صلحیت رکھتی ہیں اور مزید یہاں پر ان ٹینکس کے مین گن میں ریشیا کی ہی بنائی گئی 2A46M اسموٹ بور گن کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے جو کہ ریشیا کی T90MS اور T72 ٹینکس میں بھی لگائی جاتی ہیں اور یہاں پر ان قرار من بیٹل ٹینکس کی 125 ملی میٹر کی اسموٹ بور گن کے تروں اپی ایف ایس ڈی ایس ہیٹ اور اینٹی ٹینک گائیڈ میزلز کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے فرنڈز آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایران کی پہلی ٹینک ہے جو کہ اپی ایف ایس ڈی ایس راؤنڈ بھی فائر کرنے کی صلاحیت پا چکی ہے دور جدید میں ان اپی ایف ایس ڈی ایس راؤنڈز کو آرمر پیئرسنگ فن اسٹیبلائز ڈسکارڈنگ سیبوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر یہ اپی ایف ایس ڈی ایس راؤنڈز اپنی کانیٹک انرجی اور لونگ ڈارٹ پینیٹرٹر کے تروں دور جدید کے تمام ایکسپلوزیو رییکٹیو آرمر کے پہلے چارج کو پینیٹرٹ کر کے ٹینک کے اندر جا کے بلاسٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر ان اپی ایف ایس ڈی ایس راؤنڈز کو اسپیشلی ان ایکسپلوزیو رییکٹیو آرمر پلیٹس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہاں پر ان قرار من بیٹل ٹینک کے سیکنڈری ویپن میں سیون پوائنٹ سکس ٹو میلی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن کے ساتھ ساتھ فورٹین پوائنٹ سکس میلی میٹر کی الیکٹرو اپٹیکل فائر کنٹرول سسٹمز کے ساتھ ساتھ لیزر رینج فائنڈر اور بلیسٹکس کمپیوٹرز کو بھی لگایا گیا ہے جو کہ بروقت اسٹیشنری اور موبائل ٹارگیٹس کو ڈے اور نائٹ میں انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں پر ایران کی طرف سے یہ بھی کلم کیا جاتا ہے کہ یہ قرار من بیٹل ٹینکز امریکن ابراہم یوکے کی چیلنجر جرمن لیوپرڈ ٹینکز کی کیپیبلیٹیز سے کئی گناہ زیادہ بہتر پرفرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کہ ہمارے خیال سے ایران کی طرف سے ان قرار من بیٹل ٹینکز کی کیپیبلیٹیز کو سراتے ہوئے آور اسٹیٹمنٹ کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر ایران کے کسی بھی ڈیفینس سیکٹر کے پاس اس سے پہلے کسی بھی من بیٹل ٹینک جیسی کمپلیکس ٹیکنالوجی پر ریسرچ ڈیولپمنٹ پروڈکشن اور ڈیزائن کی ایکسپرٹیز بھی موجود نہیں اور مزید یہاں پر ان قرار من بیٹل ٹینکز کے چیسس سسٹمز کو بھی ٹی سیونٹی ٹو من بیٹل ٹینکز کے چیسس سسٹمز پر بیس کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر اس کے باوجود ایران کے ڈیفینس سیکٹر نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل ریسٹرکشنز اور لیمٹیڈ ریسورسز کے باوجود ایران اب نئے تھرڈ جنریشن ٹینکز کو منیفیکچر کرنے کی صلاحیت پا چکا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ہمارے خیال سے یہ قرار من بیٹل ٹینکز ویسٹرن ٹینکز کو اگر بیٹل فیلڈ میں کڑی ٹکر نہ بھی دے سکیں تو اپنے آور ویلمنگ نمبرز کے ساتھ یہ ٹینکز بیٹل فیلڈ میں ویسٹرن ٹینکز کے لیے ایک تریٹ تو پوز کریں گی ہی تو فرنڈز ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر کریں گے امید کرتے ہیں آپ کے نولیج میں اضافہ ہوا ہوگا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا